ساٹھ سال کی عمر پہ آنے پہ انسان کا لگ بگ بڑھا پہ آجتا ہے اور آج کی زمانے میں تو اسی اور سو سال کی عمر پانا تو بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ایسے میں دوستو اگر کسی اپرادی کو خزاروں یا لاکھوں سال کی سزا سنائی جائے تو آپ کیا سوچیں گے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بہت لوگ تو حیران ہو جاتی ہیں سن کے خالی بڑے سے بڑے جلمیں زیادہ زیادہ اس دنیا میں فانسی کی سزا ہوتی ہے یا عمر قید لیکن کیا آپ نے ہزاروں یا لاکھوں سال کی سزا سنیے کسی انسان کو؟ اتنا تو وہ جیتا بھی نہیں ہے چلی دوستو آج ہم آپ کو کچھ ایسے اپرادی بتائیں گے جن کو عدالت نے لگ بگ ہزاروں سے لاکھوں سال کی سزا سنائی تھی تھائیلائنڈ کی چموئی تھپیو سی یہ مہیلہ دوستو بانا جاتا ان کو دنیا کی سب سے لمبی جیل کی سزا ہوئی تھی بات سال 1998 میں ان کو تھائیلائنڈ کی عدالت نے ایک لاکھ اکالیس ہزار ارسٹھ سال کی سزا سنائی تھی ہو گئے ہوں گے ضرور آپ حیران تھپیو سا ایک سکیم جس کا نام تھا پیرمیٹ اس میں انہوں نے سول ہزار دو سو اکتیس لوگوں کو قریب انیس کروڑ روپے کا چونہ لگایا تھا اور یہی ان کا دوش تھا اور ان کے باتی تھائیلائنڈ میں ایک قانون پاس ہوا جس میں کہا گیا تھا کی انسان نے جتنا بڑا بھی دھوکہ دھڑی کی ہو لیکن اس کو بیس سال سے زیادہ سزا نہیں سنائی جائی گی بات سال 1994 ان کو کئی معاملوں میں دوشی پایا گیا تھا ایسے میں دوستو ان کو لگ بگ اکیس ہزار دو سو پچاس سال کی سزا ملی تھی ان کے پر ریب کے چار معاملے تھے جس میں ان کو آٹھ ہزار سال کی سزا سنائی تھی اس کے بعد کڈنائپنگ جس میں ان کو سترہ سو پچاس سال کی سزا سنائی گئی تھی اور خطرناک ہتیار جس میں ان کو پندرہ سو سال کی سزا سنائی گئی تھی اور لوٹ پارٹ میں لگ بچ پانس سو پانس سو سال کی سزا سنائی تھی اور کل ملا کے ان کی سزا بنی تھی گیارہ ہزار دو سو پچاس سال امریکہ کے رہنے علی شخص چارلٹ سکارٹ رابنسن ان کو سال 1994 میں ریب کے معاملے میں کل تیس ہزار سال کی سزا سنائی تھی جج نے دوستو ان کو پانچ پانچ ہزار سال کی سزا اور بھی بہت سے معاملوں میں سنائی تھی وہاں کی عدالت کے جج نے بتایا دوستو کہ ان کو پینا پیرول کو عمر قید کی سزا نہیں دے سکتے اس لیے انہیں اتنی لمبی سزا سنائے گئی تاکہ وہ اپنی پوری زندگی جیل میں بتائیں اسپین کے میڈریڈ میں جو سال دو ہزار چار میں ٹرین میں جو ویسپورٹ ہوا تھا وہ بہت ہی خطرناک تھا دوستو اس میں سے جو آتنگی اعتمان تھا اس کو عدالت نے پیالی سزار نو سو چوبیس سال کی سزا سنائی تھی اس کا جو دوسرا ساتھی تھا جیو گم اس کو پیالی سزار نو سو بائیس سال کی سزا سنائی گئی تھی کیونکہ دوستو یہ حملہ بہت خطرناک تھا اس میں کئی لوگوں کی جان گئی تھی اور اسپین میں قانون بنا تھا کہ چالیس سال سے زیادہ آپ کسی کو سزا نہیں سنا سکتے لیکن اتنا کم بھی عاروب ہونے کے بعد ان کو اتنی زیادہ سزار سنائی گئی دوستو آپ کیا سوچتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں اور اس چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک شیئر کرنا نہ بھولیں آپ لوگ کا شکریہ